اسلام علیکم گائز میں کےکی نیدی آپ کیلئے ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پی پل اکاؤنٹ ہے کیا پی پل اکاؤنٹ پاکستان میں کیسے بنائے جا سکتا ہے اور اس سے پاکستان میں ویڈرال کیسے لے سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے سوالوں کا جواب جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پی پل سے ریلیٹڈ دو ویڈیوز بنائی تھی اور ان پہ کچھ لوگوں کے کسٹین آئے ہیں ان کو بھی ون بئی ون ڈیٹیل سے ہم جو ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جب تحمل سے اینڈ تک دیکھیں گے تو ہوفولی آپ کے مائنٹ بھی جو کوسچن ہے اس کا جواب آپ کو ضرور مل جائے گا سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی پال ہے کیا پی پال بیسیکلی ایک ایسا آن لین پلیٹ فارم ہے یہ ایک بینک کی طرح کام کرتا ہے لیکن بینک سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے تھوڑا آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ فوراں پیسے آپ ٹرانسور کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل آپ کو کسی دوسرے بندے سے نہیں چاہیے ہوتی جہاں پہ بھی آپ پیمنٹ ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس بندے کا پی پال کا اکاؤنٹ آپ مانگوائیں گے آپ کا آپ کے موبیل میں پی پال کا اکاؤنٹ موجود ہے اور آپ اس میں سو ڈالر یا دو سو ڈالر کوئی بھی اماؤنٹ سیلیٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ٹرانسور کر سکتے ہیں دوسری چیز جو انٹرنیشنلی بہت زیادہ آج کل عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے آن لائن ارننگ اور آن لائن سیلنگ پرچیزنگ شاپنگ اس کے لیے پی پال کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سب سے سیکیور سمجھا جاتا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ نے کوئی چیز انٹرنیشنلی برچیز کی اور آپ اس کو اماؤنٹ جو ہے وہ پی پال کے تھوڈ ٹرانسور کرتے ہیں تو پی پال آپ کو پراپر سیکیور کرتا ہے جب تک وہ چیز پراپر وے میں آپ کو ملتی نہیں ہے پی پال اس اماؤنٹ کو اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے وہ آگے ٹرانسور نہیں کرتا تو یہ آپ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے سیکیور کرتا ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پاکستان میں آج کل بہت زیادہ بحث جار رہی ہے پی پال پاکستان میں آ کیوں نہیں رہا اور اس کی پاکستان میں بہت زیادہ شدہ سے ضرورت محسوس کیوں کی جارہی ہے تو پہلے بات کر رہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی شدہ سے ضرورت کیوں محسوس کی جارہی ہے پاکستان میں جب سے ایمازون آیا ہے تو ایمازون کے اوپر جب سیلنگ پرچیزنگ شروع ہوئی ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا شروع ہوئے افیشلی تو وہاں پہ پیمٹ کے لیے جو سب سے بڑا سورس جوز ہو رہا ہے وہ پی پال ہے پی پال کے طرح آپ سیلنگ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ نے کوئی اور ارنیم کی ہے تو اس کے پی پال کے طرح اس کی جو ہے وہ منی آپ ریسیب بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کی اس وقت پاکستان میں بہت شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں سے کسی نے کوشش نہیں کی پاکستان پچھلے دو سالوں سے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن پی پال جو ہے وہ پاکستان آنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ پاکستان کے منی لانڈرنگ کے قوانین ہے پاکستان نے منی لانڈرنگ کے لیے کچھ ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو کہ پی پال کے لیے جو ہے وہ acceptable نہیں ہے فار ایزمپل میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں پیپا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے جو ہے وہ ایزلی یوز ہو سکتا ہے کس طریقے سے کہ آپ اس کے طرح کسی بھی بینک سے کسی بھی کنٹری میں آپ آسانی سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آسانی سے نکلوا سکتے ہیں بغیر کسی اور مفردر ویریفکیشن کے آپ نے ایک اکونٹ بنایا ویریفائی کروا لیا اس کے بعد آپ کہیں بھی بھی پیمنٹ بھیج کے اس کو نکلوا سکتے ہیں ایک تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی ہوئی ہے جو یہ پاکستان میں بہت زیادہ کوشش کی بغیوز ابھی تک جو ہے ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچپ نہیں ہو سکا اور آمنی آج بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ پیپال پارشلی آ چکا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ سٹرک کونین جو ہے وہ اپنے بنائے ہیں ایک کہ منی لانڈرنگ کو سکیور کرتے ہوئے وہ پیپال کو یوز کر سکیں لیکن وہاں پہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ورک نہیں کرتا ہے تو اس کا اکونٹ پاکستان میں کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے تھوڑ جو ہے وہ منی کیسے ویڈراؤ کی جا سکتی ہے اور اگر ایسا کرنا ہے تو کیا یہ سیف ہے تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپال نے پاکستان کو افیشلی اپروف تو نہیں کیا لیکن اس کی اوپر پاکستان میں اکونٹ کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو آرےڈی بنا رکھی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی اب اگلے سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اگر اکونٹ پاکستان میں کریٹ کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں تھوڑا سا آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ پاکستان میں ڈیریکٹلی پیپال کا آکونٹ نہیں کریٹ کیا جا سکتا اس کے لیے آپ کو ملیشیا کو آپ سلیٹ کر کے کر سکتے ہیں فلیپین کو کر سکتے ہیں یا پھر یو اے ای کی میں نے خود جو میتھرڈ سکھایا ہے وہ ملیشیا کے ثرو آپ کا پاکستان میں آکونٹ جو ہے وہ بنوانے کے بعد ویریفائی کر کے دکھایا ہے لیکن میں اس کو بھی رکومنڈ نہیں کروں گا آپ دوستوں کو میں رکومنڈ کروں گا کہ آپ جو پاکستان میں آکانٹ بنانا چاہتے ہیں پی پال کا وہ یو اے ای سے بنائیں اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ یو اے ای کا آکانٹ جو ہے اسے جو آپ ویڈرال لیں گے یا اس میں کوئی بھی اٹرانزیکشن کریں گے اس کی جو فی ہے وہ بہت کم ہے بنسبت انہلیشیا کے اور فلپین کے اس کے بعد نیکس ٹیپ کہ آپ کیا پاکستان میں اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں یہ جو ہے وہ سیکیور ہے یہ سیف ہے اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنائی ہوئی ہے اور اس میں میں نے آپ دوستوں کو یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زون کے اوپر اپنا آکانٹ بنا کے اس کے تھروں جو ہے وہ پاکستان میں آپ اپنے کسی بھی بینک میں جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ اپنے جو ہے وہ ٹیلی آر میکرو فنانس کے تھروں جو ہے وہ پیمنٹ ریشیف کر سکتے ہیں اس شائٹ کے اوپر تھوڑے سے چارجز آپ کو جو ہے وہ ایکسرا پڑھیں گے لیکن آپ کو جو ہے وہ فریلانسنگ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسی تمام پلیٹ فارم سے جو ہے وہ چھوڑنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ پی پال کے تھروں جو ہے وہ پیمنٹ مل گی ہے کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ پی پال کے تھروں جو ہے وہ پیمنٹ ریشیف کر سکتے ہیں اس میں ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا فرمٹ ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں کیا کہوں گا کہ آپ کو کیا پیمنٹ اس پلیٹ فارم سے لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے وہ بلکل ویڈیو کے اینڈ میں ہم اس کے اوپر جا کے ڈسکیشن کریں گے اب ہم یہاں پہ کچھ کوششن ہیں جو دوستوں نے میری ویڈیو کے اوپر کمیٹس کا دکھی ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں بند بائی بند ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کا بھائی ملیشیا ہوتا ہے اس کے پاس ملیشیا کا نمبر ہے اور اس نے ملیشیا کا نمبر روز کر کے اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کیا ہے اور اس کو ویریفائی بھی کیا ہے تو کیا وہ پیمنٹ اس اکاؤنٹ کے اندر مغواے گا تو سیف ہے بلکل وہ بندہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ مغوا سکتا ہے اور وہ سیف بھی ہے ایک اور بھائی نے کوششن کیا ہے کہ فارجمپل وہ کسی ایسی جگہ سے آن لین ارننگ کر رہا ہے جہاں صرف پیپال سے اکاؤنٹ پیمنٹ ملتی ہے تو کیا اس کو پیپال سے پیمنٹ مغوا لینی چاہیے بھائی اگر وہ آن لین ارننگ کر رہا ہے اس کے لیے ایک اچھا سورس ہے اب وہ پریشان ہے کہ پاکستان میں پیسے کیسے لائے تو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ پیمنٹ لینے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں ویڈیوز کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اب اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے کاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرے اس کو ویڈا کرنے کی کوشش کرے اپنی تسلی کے لیے خود اس پراسس کو کرے اگر وہ آسانی سے یہ پراسس کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کام کو کیریان کرے اور پیمنٹ مبادر ہے اگر اس کو پرابلم آتی ہے پاکستان میں پیمنٹ وریفائی کرنے کے لیے اور وہ اپنے پیپل اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ لے بھی چکا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو بھائی اگر آپ پیمنٹ نہیں رسیب کار پا رہے اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ لے لی ہے تو آپ کے پاس ایک اور زبردست آپشن ہے آپ کہیں سے بھی آن لائن جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی دوست کوئی بھائی یا کوئی بھی رشدہ دار یا کوئی جاننے والا دنیا کے کسی اور کونے میں موجود ہے آپ اسے کہیں پیپل کا اکاؤنٹ کریں آپ اس کو منٹ ٹرانسفر کر دیں وہ آپ کو کسی اور سے اور سے بھیج دے گا یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس سے اگلا سوال جو ہے اس کا جواب ہی اسی کے اندر مل جاتا ہے وہ بھی دوست کا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں پیپل کا اکاؤنٹ کریٹ کیا اس کو ویریفائی کیا اور میں نے کچھ امونٹ جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر لی ہے اور اب میں اس کو ریسیو نہیں کر پا رہا بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میتر آپ کو بتایا گیا اس کے ثلوی جو ہے وہ آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی جو ہے وہ پیمنٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے آن لائن جو ہے وہ پرچیسنگ کریں کوئی سوفیر پرچیس کرنا ہے کار نہیں کوئی اور پروڈٹس جو ہے وہ آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو امونٹ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اور سٹک کاف ہے آپ پریشان ہیں نینی کاف آئے تو بھائی اس طریقے سے آپ وہ پیمنٹ جو ہے وہ یوٹلائز تو کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ کلیور پلے کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ سٹک ہوئی امونٹ بھی جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں ویڈیو کے میڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں یوز کرنا سیکیور ہے کیا ہم اسی کی اوپر ریلائز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جب ایک چیز کو ایک اکاؤنٹ کو افیشلی پاکستان میں اپروڈ نہیں کیا کچھ میتر کے طرح آپ پیمنٹ ریسیو تو کر رہے ہیں لیکن بھائی بہت بڑا ریسک ہے آپ اس کی اوپر ریسک اس طریقے سے ریسک نہ لے کہ آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ ون تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ ٹو تھاؤزن ڈالر یا ٹین تھاؤزن ڈالر اس طریقے سے آپ اپنی امونٹ اس کی اندر پھنسا لیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈڑا کرنا مشکل ہو جائے یا پھر آپ کسی بھی پاکستان کے بینک کے اندر جب اتنی بڑی امونٹ رانسفر کرنے لگیں گے تو آپ سے ویریفکیشن شٹارٹ ہو جائے اور ان دی اینڈ پتہ چلے کہ یہ امونٹ جو ہے وہ پی پال کے طرح آ رہی ہے اور جو پاکستان میں اپروڈ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ریجیکٹ ہو جائے آپ کی امونٹ پاکستان میں نہ آ سکے تو اتنا بڑا ریسک نہیں لینا اپنے کسی اکونٹ سے پی پال کے اندر امونٹ رانسفر کر کے بھیجنے والا آپ ریسک بلکل نہ لیں پاکستان کے اندر ہاں اگر آپ نے کہیں سے ریسیب کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو جو طریقہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے وہ کر کے آپ پیمنٹ ریسیب کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائم ضرور کر دیں اور میرے اس چینل کو حوصلہ ذریعی کے لیے سبسکرائب بھی کر دیں اسی طرح کی نیکس انفارمیٹی ویڈیو تک آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ